بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فوڈ سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ افطار سپیچل کی بڑی ہی مددار ریسپی شیئر کروں گا آج ہم بنائیں گے بہت ہی مددار سے اور کرسپی سے چکن بریڈ پوکٹس ماشاءاللہ سے چکن بریڈ پوکٹس اتنے مددار بنتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو ڈیلی آپ یہ والی جو ریسپی ہے وہ بنایا کریں گے تو بینہ ٹائم ضائع کیے جلدی سے اپنی آج کی جو ریسپی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن بریڈ پوکٹس بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے تین سو گرام کے قریب چکن لیا تھا بون لیس تو اس کو میں نے نمک اور لیسن کا پیس ڈال کر اچھے سے بوائل کر لیا اور ابھی میں نے اس کے جو ریشیں ہیں وہ تیار کر لیے ہیں بریڈ پوکٹس کی فیلنگ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے میں پین کے اندر ڈالوں گا ایک کھانے کا چمچ ککنگ آئل ہلکا سا کر لیا ہے گرم ابھی میں اس کے اندر بوائل کیا ہوا چکن ڈال دوں گا چکن کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکا سا ہم اس کو فرائی کر لیں گے ایک سے دیٹھ منٹ کے لئے میڈیم سے لو فلیم پہ چکن کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ابھی میں اس کے اندر سپائسل ڈالوں گا وان فورس ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گا نمک ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گا چیلی فلاکس یعنی کے کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گا پسی ہوئی بلیک پیپر ایک کھانے کا چمج سویا سوس ڈالیں گے ایک کھانے کا چمج چلی سوس ڈالیں گے اس کے اندر اچھے سے ہم ان کو مکس کریں گے اور ہلکا سا فرائی کر لیں گے دو سے تیر منٹ کے لیے تاکہ جو بھی ہم نے اس کے اندر مسائلے ڈالے ہیں تو ان کا کچھاپن ختم ہو جائے ان کی ہلکی سی بھنائی ہو جائے ہلکا سا میں نے اس کو کوک کر لیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا دو کھانے کے چمچ بھر کے کیچپ کیچپ ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے کیچپ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا تو ابھی میں اس کے اندر دو کھانے کے چمچ مایونیز ڈالوں گا مایونیز ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس کا جو کلیم ہے وہ بند کر دیں گے مایونیز ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا تو ابھی میں اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دوں گا تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو اتنی دیر میں ہم بریڈ پاکٹس تیار کر لیتے ہیں بریڈ پاکٹس تیار کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے سمپل پلین بریڈ لیا ہے تو ابھی ہم ان کی پہلے کٹنگ کریں گے تو اس کی ہم نے گول کٹنگ کرنی ہے تو اس کی کٹنگ کے لیے یہ میرے پاس ایک گلاس ہے تو گلاس کی مدد سے ہم اس کی جو گول کٹنگ ہے وہ کریں گے تو اس طرح سے ہم نے گلاس رکھا اور اس کو دبا دینا ہے اچھے سے اس طرح سے ہم نے گلاس کی مدد سے بریڈ پاکٹس کی کٹنگ کر لینا ہے تو اسی طرح میں باقی بھی بریڈ کی کٹنگ کر لوں بریڈ کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے تو یہاں پہ میں نے دو کھانے کے چمچ مہدہ لیا ہے تو مہدے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گا تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ چمچ کے بان سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کوچھے سے مکس کر دیا ہے تو یہ والے بیٹر سے ہم چکن بریڈ پوکٹس کی جو سائٹیں ہیں اس کو بند کریں گے تو برش کی مدد سے یہ والا جو بیٹر ہے یہ ہم بریڈ پوکٹس کے اوپر لگائیں گے اور سائٹوں کو آپس میں جوڑ دیں گے تو ابھی ہم چکن بریڈ پوکٹس کی فیلنگ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے ایک بریڈ کا پیس لیا اس کے اوپر ہم نے جو چکن کی فیلنگ تیار کی تھی تو وہ اس طریقے سے رکھ دینی ہے تو فیلنگ کو ہم نے زیادہ بھی نہیں رکھنا یہ دیکھیں ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے اس کے اوپر جو چکن کی ہم نے فیلنگ تیار کی ہے تو وہ رکھ دی ہے تو اس کی سائٹوں پر اس طریقے سے جو ہم نے میددے کا بیٹر تیار کیا ہے تو وہ اچھے سے لگا دیں گے اور اس طریقے سے بریڈ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طریقے سے اس کو دبا دیں گے سائٹوں سے جہاں پہ ہم نے ابھی میددے کا بیٹر لگایا ہے ماشاءاللہ سے ایک چکن بریڈ پوکٹ ہمارا فرائی ہونے کے لئے تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح میں باقی بھی بریڈ چکن پوکٹس تیار کر لوں تو پھر ہم ان کو کریں گے فرائی بریڈ چکن پوکٹس ہم نے کر لیے ہیں تیار تو ابھی ہم ان کو کریں گے فرائی تو بریڈ چکن پوکٹس کو فرائی کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے پین کے اندر ایک لٹر کے قریب کوکنگ آئل لالا ہے تو آئل کو ہم ابھی اچھے سے گرم کر لیں گے آئل کو زیادہ گرم بھی نہیں کرنا جیسے ہی آئل نارمل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر چکن بریڈ پوکٹس فرائی ہونے کے لئے ڈال دیں گے آئل ہلکا سا گرم ہو چکے ہے تو ابھی میں اس کے اندر چکن بریڈ پوکٹس فرائی ہونے کے لئے ڈال دوں گا تو ابھی میں نے اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم سلو کر دیا ہے میڈیم سلو فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو ایک سائیڈ کو ہم میڈیم سلو فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کریں گے اور پھر ہم ان کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے میڈیم سلو فلیم پہ دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد ابھی میں بڑی احتیاط کے ساتھ ان کی جو سائیڈیں ہیں وہ چینج کر دوں گا اور دوسری سائیڈ کو بھی ہم دو منٹ کے لیے میڈیم سلو فلیم پہ فرائی کر لیں گے بریٹ چیکن پوکٹس کی دوسری سائیڈ کو بھی ہم نے دو منٹ کے لیے میڈیم سلو فلیم پہ فرائی کر لیا تو ابھی ہم ان کو آئل سے باہر نکار لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر بہت ہی پیاری کشبو اور بڑے ہی مددار اور کرسپی سے چیکن بریڈ پوکٹس ہمارے ہو چکے ہیں تیار تو کہیں جائے گا مجھ چلتے ہیں ان کی فائنل لوگ کی طرف ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار اور گرمہ گرم کرسپی سے چیکن بریڈ پوکٹس ہمارے ہو چکے ہیں تیار تو آپ بھی اس رمضان میں افطار میں یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ